تمام آئمہ کی ولایت کا اندازہ آخرت میں جا کر ہی ہوگا کہ کتنے عظیم فوائد کی حامل یہ ہمارا عقیدہ ہے اور کتنی عظمتوں کا حامل ہے ڈاکٹر حادی امینی جو صاحب الغدیر علامہ عبدالحسین امینی کے بیٹے ہیں انہوں نے اپنے والد کے انتقال کے چار سال بعد ان کو خواب میں دیکھا تھا کہا کہ بابا آپ نے اتنی بڑے بڑے کارنامے انجام دی کتاب خانہ عمر المومنین نجف کے اندر جو ہے وہ بنایا ہے اور کتاب خانہ اسے تو اتنا عشق کرتے تھے شاید ساری زندگی کتاب خانوں میں گزری اپنی ایک دفعہ ہوا تھا کہ اپنے ہی کتاب خانے میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے تھے لوگوں نے سوچا شاید خالی ہو گیا ہے باہر سے تعلی لگا کر چلی گئے اگلی دن آئے تو دیکھا کہ اللہ مامینی بیٹھے ہوئے ہیں اور کتاب پڑھ رہے ہیں لوگوں نے کہا ارے تعلی لگا ہوتا آپ اندر کیسے آگئے کہا کل سے جو تم لوگ مجھے زندان کے اندر قید کر کے گئے ہوئے تھے تو جب سے میں یہی بیٹھا ہوں لیکن کوئی وحشت نہیں ہوئی کتابوں سے یہاں ہوتا کسی لائبرین بند کر کے چلی آتے تو دروازہ پیٹ پیٹ گئی جو ہے جان دے 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 اپنی تو بہرحال بابا آپ کی کتاب خانہ ہے آپ کا آپ کی اتنی تعلیفات ہیں اور پھر سب سے بڑھ کر الغدیر جو کتاب ہے آپ کی یعنی اتنی علمی دینی اور مذہبی کاوشوں میں سب سے زیادہ آپ کو کس کاوش نے عالم آخر میں فائدہ پہنچا ہے ان کے بیٹے نے خواب میں ان سے پوچھا فرماتے ہیں میرے والد نے بہت تعمل کے ساتھ سوچ کر مجھے کہا فقط زیارتِ قبرِ عبا عبداللہ الحسین علیہ السلام اللہ حمد سیارہ محمد والی محمد حجر یہ جو ولایت ہے جو محبت کا یہ عقیدہ ہے یہ انتہائی عظمتوں کا حامل ہے یہ عالم آخرت میں جا کے پتہ چلے گا یہ جو ہمارے عامال وغیرہ وہ تو اپنی جگہ پر انجام دے نہیں ہے حکمہ پروردگار ہے نجات اس کے اوپر ملنی ہے لیکن مقاماتِ عالیہ وغیرہ یہ جتنا ولایت کا عقیدہ آپ کا مضبوط ہوگا اس کے مطابق بھی آپ کو درجات بھی لیں گے کہا کہ اس صاحبِ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کا جو یعنی تمام تر خدمات کے باوجود سب سے زیادہ فضیلت مجھے اس بات سے حاصل ہوئی اور بیٹا خواب میں یہ کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے حادی امینی سے بیٹا میں پہلے بھی تم سے یہ بات کہتا تھا اور آج دوبارہ اس بات کو بطور وسیعت کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی حضور کی وجہ سے زیارتِ آشورہ کو کوئی پڑھنا ترک نہ کرنا کسی بھی حضور کی وجہ سے اور خود فرمائے تیس سال تک مسلسل زیارتِ آشورہ اللہ مآمینی پڑھتے رہے تھے اور ایک دن کے لیے بھی زیارتِ آشورہ کو ترک نہیں کیا تھا تو دیکھیں صحیح عقیدہِ ولایت جو کسی بھی غلو اور تقصیر کی کسی آلودگی اس کے اندر نہ ہوں یہ بہت اہمیت کا حامل ہے اور علماء یہ فرما دیں کہ جتنا ولایت پر اعتقاد مضبوط ہوگا اعتقاد اعتباد ہے جتنا ولایت پر اعتقاد مضبوط ہوگا اتنہ ہی اس کا عمل بہتر ہوگا جتنی بے عملی ہوگی اس بات کی نشاندہی یہ ہے کہ عقیدہِ ولایت اس شخص کا کمزور ہے یعنی یہی ولایت پھر آگے چل کر جب عمر المومنی سے بات شروع ہوئی اور امام حسین اور تمام آئمہ سے ہوتی ہوئی بارویں تاجدار کے پاس یہ ولایت آ چکی ہے ان کے پاس منتقل ہو چکی ہے امام زمانہ علیہ السلام جن کے ظہور کام انتہائی بیچینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں